سوٹی سے ایک مثال دوں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان اور ظاہر آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ٹراؤما تھا کسی کا کوئی مر گیا کسی کو کوئی زخمی ہو گیا کسی کا گھر چلا گیا تو اس وقت پریسیڈنٹ صاحب کی ایک پرسنل اسسسٹنٹ تھی ڈاکٹر تھی نام مجھے یاد نہیں آرہا ڈاکٹر فزیلا ڈاکٹر فزیلا نے مجھے کال کی کہ آپ کچھ کر سکتے میں نے کہا دیفنیٹلی میں اسلامباد فلائی کر کے گیا میں اور ڈاکٹر فزیلا جو ایک بہت ہی سینئر بیوروکیٹ کے آفیس گئے جن کا تعلق ہیلس سے تھا سب بات سنی میں نے کہا آپ مجھے دو سو والنٹری دے دیں میں فری آف چارج آتا ہوں اسلامباد میں اپنی ٹیم لے کے ایک ٹکنالوجی ہے جو انسٹنٹ ٹراؤما ریلیز کرتی ہے لانگ ٹرم ٹراؤما کی بات نہیں کر رہا آپ جو بات کر رہی ہے وہ لانگ ٹرم ٹراؤما ہے ایک عورت دس سال تک ایک رشتے میں رہی یا دس سال ملازمہ تھی وہ ٹراؤما لگ ہے وہ لانگ ٹرم ٹراؤما ہوتا ہے یہ شورٹ زلزل آیا گھر تباہ ہو گیا والد مر گیا بیوی مر گیا شوہر مر گیا بیٹا مر گیا انسٹنٹ ٹراؤما ریلیز کر سکتے ہیں اور وہ صرف پندرہ بیس بیس منٹ میں ہو جائے گا ٹیم دے ذنہے میں ان کو چار گھنٹے کی ٹرننگ دوں گا میں اپنے اخراجات پر پورا لے کر آؤں گا اپنی ٹیم کو سب کو جیسائیڈ ہوگیا جی اس ٹریننگ کا نام ہوتا ہے ای ای فٹ کہتے ہیں اموچنل فریدم ٹیکنک کہتے ہیں صحیح اب ڈے فائنل ہوگیا ہمارا جمعہ کو ہم نے ٹریننگ کے لئے جانا جمعہ رات کو ہم نے پہنچنا تا جمعہ کو جانتی آپ کرر رہے تھے ولنٹری اپنے خرچے پہ میں نے اپنی ٹیم کے ممبرز کو تیکھوں کہ اظہار ہے دو سو لوگوں کو اکیلا میں ٹرین نہیں دے سکتے ہو میرے ساتھ ٹیم تھی میری بیٹی تھی عروض اور اور لوگ تھے بودھ کو ہمیں ایک کال آتی ہے اسلام آباس سے منسٹری سے وہ کہتے ہیں جی وہ جمعے کو منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو یہ ٹریننگ کین سے اب آپ مجھے بتائیے میں نے کہا ہے کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے مجھے شوق لگا میں نے کہا مجھے کرنا ہی نہیں آم ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کا منسٹر اتنا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں سے جن کی ٹریٹمنٹ ہونے والی تھی اچھا یہ ہوا جن کا لٹ لٹا گیا وہ بچارے پھر زندگی گزار رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے پاس ایک ٹیکنولوجی اس کو NLP کہتے ہیں نیورو لنگویسٹک پروگرامی امریکن پروگرامی بڑا پاورفول ہے میں نے ایک سوچ آئیے چند لوگوں سے بات کی میں نے کہا اگر ہم دو سو دو سو نوجوانوں کا گروپ لیں اے لیولز فرسٹیر سیکنڈیر اور ان کو دو دن کی ٹریننگ دو سو دو سو کا گروپ دو دن کی ٹریننگ دے تو زندگی پر وہ ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے یعنی کسی قسم کا ڈرگ ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کو پوک وومٹ ہو جائے گی وہ لے نہیں سکے گی زندگی اب آپ سوچیں اگر ہم پانچ دس لاکھ نوجوانوں کو بچا سکے آنے والے وقت میں کتنی بڑی بات ہے کوئی انٹریسٹ ہی نہیں رہے